شیئر بھی کی دیگا پہلا جو سب سے مین کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا تہیے بھائی مارکٹ کے اندر جو لوگوں کے سننے میں آتا ہے کہ ری پیک فونز ہوتے ہیں کیا یہ اصل حقیقت ہے کہ مارکٹ والے فونز کو ری پیک بھی کرتے ہیں اور وہ کیا سیچویشن ہوتی ہے مطلب کہ ایک فون ہے نا میں نے دوا بیک لے لی ہے اگر میں پانچ دن بات بیجھ دوں گا کیا فون ری پیک کرے گا مارکٹ والا اس کی کاندیشنز ہوتی ہیں کہ مطلب کیا سابتا ہے سب سے پہلے میں آپ کا ڈاؤٹ ایک تو کلیر کر دوں آپ کہہ رہے ہیں کیا مارکٹ میں ری پیک فون ہوتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ جو فونز ہوتے ہیں وہ ری پیک ہی ہوتے ہیں ری پیک ہوتے ہیں اس میں بہت سیچویشنز ہوتی ہیں لیٹس پوز آپ ایک کسٹمر ہے آپ فون لے کے گئے آپ کو پسند نہیں آیا یا آپ کو پانچ سات دن بعد کوئی مجبوری بن گئی آپ کو پیسے چاہیے آپ نے بیچنا ہے فون تو وہ مارکٹ میں آتا ہے کیونکہ وہ فون ٹین بائ ٹین ہوتا ہے سارا اب نیو جیسا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے بند ہو جاتا ہے اچھا دوسری کچھ سیچویشنز ایسی ہیں کہ میں آپ کو فر ایکزمپل ایکزمپل دیتا ہوں کہ وی وو کے فونز ہیں کمپنی آپ ہول سیلر کو ایک ٹراغٹ دیتی ہے کہ آپ نے اس مہینے میں ایک ہزار فون بیچنا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ چھبیس ستائیس طریق تک ہول سیلر نے بیچا ہوتا ہے آٹھ سو فون یا نو سو فون اب اس کا ایک سو فون رہتا ہے جو کہ اس کو پتا ہے کہ میں تین دن میں نہیں بیچ سکتا تو ایٹ ڈیٹ مومنٹ وہ دبے کو کھولتے ہیں فون کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور دوبارہ ری پیک کر دیتے ہیں یہ ساری سیچویشنز ہوتی ہیں اپنا ٹرگٹ اچیف کرنے کے لیے ان کو کھول کے دوبارہ ری پیک کر دیتے ہیں لیکن بیسی کے لیے یہ غلط ہے کیونکہ جب آپ فون کو کھول کے دوبارہ ری پیک کرتے ہیں اس کو ایکٹیو کر دیتے ہیں تو آج کل جتنی بھی چینیز برینڈز ہیں یا ایون سامسنگ بھی ہے ایپل بھی ہے تو سب کی برینڈی شروع ہو جاتی ہے تو یہ کافی بری بات ہے اب اس میں جو چینیز برینڈز ہیں ان میں دیفنیٹلی ان کا آن لین چیک کرنے کا سسٹم صرف میرا خیال شاومی میں ہے اس کے علاوہ اور کسی میں نہیں ہے تو اس کی پیکنگ سے ہی جج کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آیا ٹھیک پیک ہے یا نہیں ہے آپ چار پانچ دکانوں سے چیک کر لیں اور پیکنگ تو آپ کو میرا خیال آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو فون آپ لے رہے ہیں یہ ری پیک ہے یا نہیں ہے اچھا تھی بھائی ایک اور بات ہے کہ یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں ٹارگٹ اچیو والی بات پر کہ وہاں تو ایک بار فون کھولا ہے نا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ شوپ کیپرز میں نے آپ کو پتایا کہ مارکٹ ہے ہماری بہت بڑی کچھری بزار وہاں کو شوپ کیپرز ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ چلا ہوا دس پندرہ دن جوز ہوا سمارٹ فون بھی وہ ری پیک کر دیتے ہیں تو وہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کیسے وہ سیلز جو ہیں وہ لگتی ہیں وہ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں کیا مطلب کہ یہ سیچویشن ہے دیکھیں یہ کچھری بزار میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایٹی نائیٹی پرسنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی کسٹمر فون بیچ کے جاتا ہے آپ پندرہ دن کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوں تین تین مہینے پرانا فون بھی پیک ہو جاتا ہے چھتے مہینے پرانا بھی پیک ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بہترین جو بچنے کا حال ہے ایک تو آپ اپنے ٹرسٹ وردی دکاندار سے لیں جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے یا جسے آپ بزنس کرتے رہتے ہیں اس سے لیں کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو کم سے کم چونہ لگائے اس میں سب سے بڑی بات پتہ ہے اگر میں آپ سے لوں آپ کم سے کم چونہ لگائیں گے اچھا خالد بھائی اس میں بیسیگلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو امام ہے لالچی ہے لالچی ہے آپ کو ایک فون تیب کہہ رہا پچیس اہ دار پے کا آپ ساتھ ور دکان میں جائیں گے وہ آپ کو چوبیس آٹھ سو دیتے کا ریٹ اس سے ساتھ میں جائیں گے اب وہ لیں گے فون وہاں سے جہاں سے ان کو ہزار پندرہ سو رویہ ڈسکاؤنڈ مل رہا ہوتا ہے وہ کہیں گے ہمیں تو تیس پانسو کا مل گیا تیب تو چونہ لگا رہا تھا تو اس کو تیس پانسو کا چونہ نہیں لگ رہا ہوتا اس کو تو پتہ نہیں کیا کیا لگ رہا ہوتا کیونکہ فون ہی ریپیک ہوتا ہے مجھے ایک چیز سمجھنے ہاتی کہ ڈرینڈ ہمیں ایک فون دے رہی ہے پچیس اہ دار پے کا جو ہماری کاؤسٹنگ ہے ہم اس کو پچیس ہزار پانسو کا بیچ رہے ہیں یا چھبیس ہزار کا بیچ رہے ہیں یا پچیس ہزار دو سو کا بیچ رہے ہیں depends on condition کمپیٹیشن کتنا ہے اس حساب سے بکھتا ہے فون اب پچیس ہزار سے نیچے اگر کوئی فون دیتا ہے کیونکہ ہماری کاؤسٹنگ ہے پچیس ہزار پے برینڈ میرے لیے الگ نہیں ہے آپ کے لیے الگ نہیں ہے سب دکانداروں کو ایک کی ریٹ پے آتا ہے پچیس ہزار پے سے نیچے چوبیس نو سو کا بھی کوئی دے رہا ہے تو وہ نقصان کرنے تو کوئی بھی گھر سے نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے فون میں کوئی لوچ ہے پاسیبل ہی نہیں ہے چوبیس ہزار نو سو کا برینڈ آپ کو جس ریٹ میں دے رہی ہے اس سے کم میں آپ کیسے بیچ سکتے ہیں بیچ ہی نہیں سکتے ہیں تو یہ میں ایک اور کوسچن ہے کیونکہ اب آپ نے بات کیا ہے کہ ہمیں جس پرائیس ٹیک میں فون آتا ہے تو ہم اس سے نیچے کیسے سیل کر سکتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا میں اندازہ لینا چاہوں گا ہمارے ویورز کے لیے کہ تیس ہزار کا فون پچاس ہزار کا فون ایک لاکھ کا فون میں تقریبا آپ نے اندازہ دینا ہے ایکزیکٹ ویلیو کی بات نہیں کر رہا کہ تیس پچاس اور لاکھ کے فون میں آپ کا کتنا مارجن ہوتا ہے دیکھیں یہ مارجن ڈپینڈ کرتا ہے کمپیٹیشن پہ سٹاک اویلیویٹی پہ میں ایکزیمپل دیتا ہوں پچھے میٹ اینڈ ٹی آیا تھا ابھی تک شورٹ ہے وہ فون ٹھیک ہے سہتر ہزار پے کی نوائز تھی اس کی وہ مارکٹ میں چوہتر ہزار تک کا بکا ہے جس کے پاس سٹاک ہے اس کا اپنا ریٹ تھا آج میٹ اینڈ ٹی سٹاک مارکٹ میں بہت زیادہ آجے تو شاید اس میں سو دو سو رپے آپ ہی نہ بچے اس طرح کی پوزیشن ہے کمپیٹیشن ہے نا اگر آپ کی سٹاک اویلیویٹی زیادہ ہوگی تو آپ کی پرائسیز ڈاؤن چل جائیں گے اگر کوئی فون ہے وہ نورمل حالت میں مل رہا ہے تو آپ اس کا کیا کہیں گے کیا مارجن ہوگا دکاندار کا تقریباً ایک سے دو پرسند مارجن ہوتا ہے اس میں جو لوگوں کا کونسپٹ بنا ہوئے نا کہ بھائی یہ موبائل ہوں لے تو پتہ نہیں کتنا کماتے ہیں ایسا سین نہیں ہے باکس پیک فون میں ایک سے دو پرسند مارجن ہے ایک اور بات میں نے سنی ہے کہ پچھلے پانچ سال میں موبائلوں کی کمیشنز میں کمی آئی ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فون بیس ہزار کا ہوتا تھا اس میں موبائل فون والا کا کمیشن کم سے کم پانچ سات ہزار ہوتا تھا لیکن اب وہی جو ہے تین چار سے بھی نیچے آگیا دو دو ہزار ہزار بھی بڑے مشکل بچ رہا ہے یہ بات حقیقت ہے پانچ سال سات سال پہلے کی اگر بات کروں تو تب بھی بیس ہزار میں سے پانچ ہزار نہیں بچتا ہوگا ہاں لیکن بچت اچھی تھی اب یہ ہے کہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اب جہاں پہ آپ کو موبائل کی دکانیں پورے شیئر میں پندرہ یا بیس یا پچاس نظر آتی تھی اب اس وقت آپ کو پانچ ہزار نظر آئیں گی نو ڈاؤٹ یوزر بھی بڑا ہے لیکن دکانیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں لوگ بہت زیادہ اس بزنس میں آگئے ہیں اور جب بھی کسی بزنس میں بہت زیادہ لوگ آجاتے ہیں تو وہاں پہ پھر کمپیٹیشن ہوتا ہے اور پرائیس بریکس ہوتی ہیں تو اس میں مارجن کم ہو جاتا ہے تو آپ کچھ مشورے دینا چاہیں کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ سکیں کہ موبائل کیسے ری پیک ہوا ہوا ہے کیا یہ موبائل دو نمبر تو نہیں ہے ری پیک تو نہیں ہے کیا اسی اسیسری ارجنل ہے آپ کوئی سلام مشورہ دینا چاہیں دیکھیں اس میں پھر سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے ٹرسٹول دکاندار سے لیں کیونکہ وہی آپ کو مطلب اچھی چیز دے سکتا ہے موسٹلی آپ کسی اننون بندے سے جا کے لیں گے تو ڈیفنیٹلی نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں چونہ ضرور لگے گا ری پیکنگ کا یہ سچویشن ہے کہ اب ویو اور اوپو کے فون آتے ہیں جس فور اگزامپل سمجھا رہا ہوں ان پر ایک بڑی تھن پلاسٹک کی پیکنگ ہوتی ہے اچھا اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں کہیں پہ بھی آپ کو ایج نظر نہیں آتا جس طرح سیل کے ایک نشان نہیں بن جاتا وہ آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آگا کیونکہ وہ مشین سے پیک ہوتا ہے وہ سنگل پیس میں ہوتا ہے آپ کو کہیں پہ بھی اس میں جوڑ نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ ری پیک لے رہے ہیں تو اس میں لازمی بات ہے جوڑ نظر آئے گا سیلر کا کہیں پہ نشان نظر آئے گا یا جو لائنز بنی ہی ہیں وہ تھوڑی سی تیڑی نظر آئیں گی اس طرح کا سین ہوگا تو وہ ڈیپنیٹلی ری پیک لے گا اچھا ایک اور بات ہے یہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ جس پہ کیونکہ ہمارے فون یہاں آتے ہیں ایم این پری ائر لنک اس طرح کی کچھ یہاں ورنٹی پروائیڈرز ہیں وہ ورنٹی دیتے ہیں کہ بھائی جو ائر لنک کے پنے کے ساتھ موبائل آپ کو دیکھنے کو ملے ائر لنک کا شاپر چڑھاؤ وہ موبائل ٹھیک ہے کیا یہ بھائی ٹھیک ہے ائر لنک کے شاپر تو میں دکانداروں کا نام نہیں لوں گا بہت سارے لوگوں نے خود بھی چھپوائے میں اچھا مطلب کہ عام چھپوا سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں روک ٹوک ہے مطلب روک ٹوک اگر آپ پکڑے جائیں لیکن پاکستان میں کون پکڑتا ہے بھائی پاکستان میں نہیں پکڑے جاتے آپ اور ویسے بھی اتنا سا شاپر ہے کسی نے اپنے کاؤنٹر کے نیچے رکھا کیا پتا میرے کاؤنٹر میں بھی پڑھاؤ تو یہ بات ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ دل کی تسلی ہے کہ یہ ائر لنک کا شاپر لگا ہے اور وہ تو بن جاتا ہے نورملی آپ کو میں جگہ بتاتا ہوں آپ بھی جا کے بنوا سکتے ہیں کئی ایسے ریپیک فونز ہوتے ہیں جن میں اسیسری کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے اسیسری چینج کر لی جاتی ہے دیکھیں جب ریپیک فون ہو جایا پھر تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے پھر تو آپ دکاندار اس میں سے ہو سکتا ہے ارجنل ہینڈ فری نکال لے ارجنل چارجر نکال لے ارجنل کیبل نکال لے اور وہاں پر کافی ڈالتا ہے ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ ارجنل چارجر اور ہینڈ فری کی پہچان کرنا چاہیں تو آپ کو کیا دیکھنا پڑے گا ان کی ویب سیٹ پہ جانا پڑے گا نہیں ویب سیٹ سے نہیں پتا چلتا بسیکلی یہ ایکسپیرینس بیسڈ ہوتا ہے چارجر کے ویٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے چارجر ہلکا ہوتا ہے اچھا اب اتنے لوگ سیانے ہو گئے ہیں چارجر کے اندر ویٹ لگا دیتے ہیں چارجر کے اندر میں نے لوئی کی پٹیاں لگی یقین کریں اندر ویٹ لگ جاتا ہے ویٹ کو برابر کر لیتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سا ایکسپیرینس سے ہی پتا چلتا ہے مجھے بھی کافی ارسے بات پہچان ہوئی تھی کہ یہ چارجر اوڈیجنل ہے یہ کوپی ہے کچھ ایکسپیرینس سے پتا چلتا ہے لیکن بھائی ریپیک لو ہی نانا تو یہ پنگا آئے گا ہی نہیں آپ بھائی دو چار سو پانچ سو ہزار کنا دیکھو جب آپ پچیس پچاس ہزار پیا لگا رہے ہو آپ پانچ سو ہزار کنا دیکھو آپ ٹرسٹ وردی دکان سے لو اب تیب بھائی کا نمبر میں نیچے دے دوں گا وہاں آپ تیب بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی فون آپ کو پورے پاکستان میں کہی جائیے تیب بھائی آپ کو ڈلیور کر سکتے ہیں بلکل لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ ہم ایڈوانس پیمٹ لیتے ہیں خالد بھائی ہمارے پاس بہت سارے آرڈرز آتے ہیں جن کو ہم نے شپ کیا وہ کینسل ہو جاتے ہیں یہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں واپسیاں لیتا رہوں اور یہ مینج کرتا رہوں اگر آپ کو کوئی فون لینا ہے تو آپ کو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ایڈوانس پیمٹ لکھوانی ہوگی آپ کا فون اسی دن شپ ہو جائے گا آپ کو اگلے دن یا اس سے اگلے دن مل سکتے ہیں اور ایک اور بات لوگ بوچھ رہے تھے کہ تیب بھائی کہاں سے ہیں ہمیں بتائیں بھائی تیب بھائی کی ڈی گراؤنڈ کے اندر دکان ہے فیصلہ بات کے اندر تو ڈریس تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دیں اگر آپ کو کبھی بھی میرے پاس آنا ہو آپ آؤٹ آف سیٹی سے بھی آرہے ہیں تو جسٹ آپ نے گوگل میپس پہ خریداری.p کے لکھ دینا ہے وہ آپ کو پن پیومنٹ لوکیشن پہ میرے پاس لے آئے گا ہمارا گوگل میپ میں لسٹیڈ ہے مطلب کہ ہم نے دکانے بھی اون لین کی ہوئی ہیں بلکل بلکل یہ ضروری ہے آج کے ساتھ سے ہم ویسے بھی تیکنالوجی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے اور ہم ٹیک ریویوز کرتے ہیں تو آپ یہاں تک بھی نہیں پہنچیں گے تو کیا فائدہ ہمارا ہے اس بات میں میرے خیال اپل سب سے بہتر ہے کہ اپل کا جو فون جب بھی ایکٹیو ہوتا ہے آپ کو جو ہے اس کا فرسٹ جو جب بھی وائ فائ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کا آپ کو مل جاتا ہے کہ بھائی اتنے بجے فون جو ایکٹیو ہوتا اس جن ایکٹیو ہوتا کافی کمال ہے سلو نہیں ہوتا اور وہاں پہ آپ کو جیسے میں لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایکٹیو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے بلکل فیسے میں اس ویڈیو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں آپ کو سکرین رکارڈنگ دے دوں گا کیونکہ پچھلی ویڈیو میں کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی وہ لنک کیا ہے جہاں سے چیک کرنا ہے کیسے چیک کرنا ہے لوگ کچھ کنفیوز تھے تو سکرین رکارڈنگ دے دوں گا تاکہ آپ وہاں پہ یہ چلا دیجئے گا ویڈیو میں تاکہ لوگوں کو مزید آسانی ہو جہاں چیک کرنا ہے اور ان کو کم سے کم چوننا لگ سکے بائی دوئے ایپل سے مجھے یاد آیا کہ ایپل میں اب ایک اور دکاندار کسٹمبرز کو منپلیٹ کر رہے ہیں منپلیٹ کیا کر رہے ہیں اس میں جیسا کہ آپ کو بتا ہے دو ویرینٹس آتے ہیں ایک فیزیکل ڈوال سیم ہے اور ایک فیزیکل سیم پلس ای سیم ہے اچھا اب ای سیم کی پاکستان میں ویلیو کام ہے ویلیو اس لیے کام ہے ای سیم کی کہ یہاں پہ صرف ایک ہی نیٹ ورک پروائیڈر ہے موبیلنگ یا جیز جو کہ ای سیم پروائیڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ اور نہیں ہے تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ خالد بھائی کہ آپ جیز چلائیں اور کسی نیٹ ورک کی نہیں ہے اچھا یہاں پہ منوکلیڈ اب یہ کیا جاتا ہے عمام کو سنگل سیم والے فون کی مارکٹ ویلیو پاکستان میں کم ہے دوال سیم والے کی فیزیکل ڈوال سیم جو ہے اس کی زیادہ ہے اب لوگ منوکلیڈ یہ کر رہے ہیں کہ سنگل سیم میں جی 5G ہے اچھا اللہ موڈل USA موڈل ہے اس میں جی 5G ہے اس میں 5G کی سرورٹ لگی بھی ہے دکاندار کہتے ہیں کہ ای سیم والے میں 5G ہے اور جو فیزیکل ڈوال سیم ہانگ کانگ ویرینٹ یا چائنہ ویرینٹ اس میں 5G نہیں ہے تو اس کے سارے ویرینٹس میں 5G نہیں آیا یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے سب ویرینٹس میں 5G ہے اب یہاں پہ بہت سارے لوگ جو اس میں تھوڑا سا نو ہاؤ رکھتے ہیں وہ یہ بلیں گے کہ بھائی اللہ ویرینٹس میں سائیڈ پہ 5G کا سلوٹ ہے اور وہاں پہ الگ سن نشان مناوا ہے تو بھائی 5G سارے فون سپورٹ کرتے ہیں چاہے آپ جاپان کا لے لیں آپ یو اے ای کا لے لیں آپ ہانگ کون کا لے لیں چائنا کا لے لیں تھائی لینڈ کا لے لیں کہیں کا بھی لے لیں سارے ایپل کے جو 12 سیریز کے موڈلز ہیں سب میں 5G سپورٹ ہے اب بات رہ جاتی ہے جو USA موڈل ہے جو اللہ موڈل ہے جس پہ آپ کو سائٹر سلوٹ دیکھنے کو ملتی ہے بسکلی اس کا ایشیو یہ ہے کہ وہ موڈل سپیسیفک امریکہ کے لیے بنا ہے جدر 5G اویلیبل ہے وہاں پہ 5G اویلیبل ہے اور وہاں پہ جو 5G کے بوسٹر ہیں وہ بہت زیادہ فاصلے پہ لگے ہیں جس کی وجہ سے اس کے سگنل ٹھیک سے کور نہیں کر پاتے اب وہ جو سلوٹ الگ سے لگائی بھی ہے وہ صرف سگنل سٹرونگ کرنے کے لیے لگائی بھی ہے 5G کے سپیسیفک 5G کے سگنل سٹرونگ ہو جائیں تاکہ لوگوں کو ایزیویوز کرنے میں اب یہ باقی ویریانٹس میں 5G نہیں ہے پاکستان میں تو ایسے بھی 5G نہیں ہے لیکن باقی اس کے سب ویریانٹس میں ٹویلپ سیریز کے سب ویریانٹس میں 5G اویلیبل ہے ٹھیک ہوگی یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کلیئر کر دی ہے کہ لوگ بہلے بھی بہت پریشان ہوں کہ وہ سرچ کر رہے ہوں گے کہ یہ اللہ اللہ کیا چکر ہے ہمیں 5G والی سیموال لے نام پھر لوگوں سے دو چھار پانچ ہزار پی ایکسر لیا جا رہا ہے اور جبکہ وہ اس کی market value نیچے ہے فیزیکل ڈوال سے market value نیچے ہے اگر میں آج کی بات کروں تو جو فیزیکل ڈوال موڈل ہے 128GB وہ تقریباً 2,134,000 پیک ہے اور جو اللہ لیول ہے یا سنگل سم پلس ایسیم کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً 2,089,000 پیک ہے 5,6,000 پیک ہے لیکن جب آپ یہ پرائز نون پیٹی ہیں سب ٹرائز نون پیٹی ہیں پیٹی کے چارجز تقریباً 3,000 پیک ہے وہ آپ کو خود سے بڑھنے پڑیں گے اور ایک اور چیز یہ میک سیف کا چارجر ہے یہ کیا اس کا حساب کتاب ہے اور کیا اس کی پرائز ہے میک سیف کا چارجر اس وقت اس کی پرائز 7,500 روپیز ہے 75,500 روپے ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ کو یہ چارجنگ پارو بیٹس لینا پڑے گا 20 فورٹ کا اس کے ساتھ بھی لینا پڑے گا آپ کو کیبل ہے اور آگے چارجنگ پڑے گا لیکن ڈاک پچھے آپ کو بڑھانا پڑے گا یہ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں پیر ہی لینا پڑے گا پیر ہی لینا پڑے گا یہ کتنے کا چارجر جو اڈاپٹر ہے یہ اوریجنل جو ہنڈرڈ چارجر کہاں کہاں میں آپ کو دو نمری بتاؤں یہ اوریجنل چارجر جو ہے یہ تقریباً ہے 4700 روپیز کا اب میں موشلی فیس بک چلاتا ہوں بہت ساری پوشٹ ہوتی ہیں جہاں پہ کسی نے 3800 کا لگایا ہے کسی نے 4900 کا لگایا ہے کسی نے 4000 کا لگایا ہے اللہ فیق تو کیا یہ پاکستان گندھا ری برینڈ ہو رہے ہیں پاکستان میں نہیں چائنا ہے چائنا تو آپ کو ڈٹو کاپی بنا کے دے دیتا ہے اب یہ چارجر اس کی اگر میں آپ کو اپنی کاؤسٹنگ بتاؤں تو شاید 4500 یا 4500 روپیز اوریجنل کی یہاں ائرپورٹ پرو بھی آپ کے پاس پڑی ہے جو کہ مجھے کافی زیادہ اچھی لگتی ہے اور میں نے ایک بار یہ یوز بھی کی تھی تقریباً ایک ہفتہ ڈیڈ ہفتہ اور مجھے اس ائرپورٹ پرو کے بعد کوئی ہینڈ فری کوئی ایسی نوائلز کینسلیشن نہیں پروائیڈ کر سکی اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل ائرپورٹ پرو کا اس وقت ریٹ تقریباً 35000 روپیز چل رہا ہے اب آپ ڈیفرنٹ سٹی سے اگر ہیں تو آپ کو پانس اوپر بھی مل سکتا ہے پانس اوپر بھی مل سکتا ہے اس کا ایک کلر آیا تھا میٹ بلیک میں وہ آیا اور کلر نہیں آتا آپ جب ایپل سے جا کے ائرپورٹس لیتے ہیں یہ تو نورمل ائرپورٹس ہیں اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ اس کو کسٹمائز کر دیں تو وہ اس کو کسٹمائز کر دیں گا آپ کالا کرا لیں لال کرا لیں اس کے کچھ بھی کرا لیں ری پیک کا آپ کو فرق بتائیں گے تو بھائی بتائیں ان میں سے کون سا پیک ہے مہین سے آپ کو کیا لگ رہا مجھے یہ ری پیک لگ رہا ہے باغی مجھے لگ رہے ہیں پہلے پیلے سے آپ آگے لیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ فون دکھا رہوں یہ ا Blackmi کی فون ہے اچھا یہ بلکل پیک ہے آپ دیکھیں کہ سائٹ پر کسی قسم کا جور نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے کسی طرف بھی نہیں ہے top پہ بھی نہیں ہے سیلر کا نشان نہیں ہے ہے کیونکہ قیمات ہے کہ پہک سے پاکستانی پیککن گیا ہے لیں تیروینی پیکنگ سائل سے۔ سیلر کے نشان زیال وامنائے چینی، اس کیکم کییا ہے دیروینی کے رکھویں گودھا ہے اور اس نے پھرچینا ہے جو نمط cansر ہوت رکھو دے ہیں آپ ف תیروینیوں کو مشکود ہے یہ دیکھیں تیڑی لائن ہے یہ لائن بھی تیڑی ہے اور یہ بھی تیڑی ہے اور یہاں سے کبز بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے یہ ہاتھ سے ہیٹ ماری بھی ہے تو ایک اور چیز ہے یہ بھئی یہاں جو سیل ہوتی ہے یہ والی اس کا کیا چکر ہے یہ سیل تو پانچ روپے کی بن جاتی ہے یہ بنوا لیتے ہیں یہ تو بن جاتی ہے اس میں تو مسئلہ نہیں ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیل کو یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں یا اس کو بڑے پیار سے اٹھا لیا جاتا ہے اور دوبارہ سے اس طرح پیسٹ کر دیا جاتا ہے مطلب کہ اس کا کوئی چکر نہیں ہوتا یہ پیٹیے کی سیلیں تو کھوکے سے مل جاتی ہیں پیٹیے کی سیلیں تو کھوکے سے مل جاتی ہیں یہاں مل جاتی ہیں یہ تو آپ خود بنوالیں اگر آپ کو کوئی ہے تو یہ دیکھیں بیسیکلی یہ فرق ہے اب یہ کوئی لیول نہیں ہے چیک کرنے کا لیکن بس جس میں سمجھانے کے لئے یہ دیکھیں یہ اریجنل پیک فون ہے آپ کو کہیں پہ کسی قسم کا جوڑ نظر نہیں آئے گا یا پیپر اٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہیں پہ بھی سیلر مارک نہیں ہوگا ہوتا نا وہ سیل کیا جوڑ نہ لگ جاتا جس طرح یہ دیکھیں اس میں اور اس میں جوڑ لگے ہیں جبکہ اس میں نہیں لگے یہ بیسیک فرق ہے لیکن اور بھی بہت سارے طریقے ہیں شاید آگے یہ ویڈیو دیکھ کے لوگ اور زیادہ شیار ہو جائے مشین لگا لیں موسیقی